اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہے اور روزہ رکھنے کا نقصان کس کو ہے۔ اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہے؟ پوچھونا، یہ تو پوچھنا پڑھے گا بتا ہوا کیوں کہ یہ تو انہونی بات کہہ دی نا میں نے، آپ کو پوچھنا چاہیئے روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا، کیا بات کررہوں جاش، روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا؟ نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے。 قرآنِ مجید کہہ رہا ہے آج ہم روزے کے اوپر بات کریں گے کے ایک عام آدمی کا روزہ اُس کا میکنزم کیا ہے اور ایک روحانی انسان کا جو روزہ ہے اُس سے اُس کو کیا فائدہ ہوتا ہے آپ تنکیں گے دنیا میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور تقریباً سارے ہی مسلمان ایسے ہیں جو شرعِ صدر، ذکرِ قلب، روشن ضمیری کے بغیر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں ہر سال رمضان میں روزہ رکھے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے ایمان میں، کردار میں کوئی چینج نہیں آتا ہے ایک نکھٹو، رمضان سے پہلے بھی نکھٹو ہے اور رمضان کے بعد میں بھی نکھٹو ہی رہتا ہے اگر کوئی چور ہے تو رمضان سے پہلے بھی چور ہے اور رمضان کے بعد وہ ڈاکو بن جاتا ہے بجائے چور رہنے کے، ترقی ہو جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہے اور روزہ رکھنے کا نقصان کس کو ہے اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہے، پوچھو نا یہ تو پوچھنا پڑھے گا نا بھئی، کیونکہ یہ تو انہونی بات کہتی نا میں نے اب کوئی یہ تو سوچنا چاہیے، روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا، کیا بات کر رہے ہو یاد؟ روزہ رکھنے سے کوئی نقصان ہوگا، ہاں، بھئی نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے قرآنِ مجید کہہ رہا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْسَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ایسے نمازیوں کی ہلاکہ تو تباہی ہے، ایسے نمازیوں کی جو نماز کی حقیقتیں نہیں جانتے تو تباہ ہو رہے ہیں تو نماز نے ہلاک کر دیا نا اُن کو، تو اگر نماز ہلاک کر رہی ہے تو روزہ بھی ہلاک کر سکتا ہے آپ کو جیسے اب گاڑی ہے، ہم گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی ہمارے لئے ایک سفر کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے، ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں لیکن اُس سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں اچھا ڈرائیور ہونا پڑے گا اگر گاڑی چلانی آتی نہیں ہے آپ کو اور گاڑی آپ نے لے لی اور نکل لیے تو ہو سکتا ہے کہ پہنچنے سے پہلے ہی جائیں فاروق وائی سے ملنے اور پہنچ جائیں اللہ کے پاس اگر گاڑی چلانی نہ آتی ہو تو نقصان ہو گیا نا اب گاڑی چلانے سے فائدہ کس کو ہوگا جو ایکسپرٹ ڈرائیور ہوگا اور گاڑی چلانے کا نقصان کس کو ہوگا جو ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں ہوگا ایسی طرح روزہ رکھنے کا فائدہ اُس کو ہوگا جو پہلے مومن ہوگا اور روزہ رکھنے کا نقصان اُس کو ہوگا جو مومن نہیں ہوگا اب آپ کو کتنی عجیب و غریب لگ رہی ہے نا یہ بات، کہ یہ جتنے بھی سارے مسلمان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، انگلینڈ، ہر جگہ بڑے ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ اور بڑے ریلیجس زیل اور فرور کے ساتھ رمضان المبارک منا رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہے ہیں۔ ہر رمضان اپنے آپ کو رب سے دور کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے، یہ ایسی ہو گیا کہ نماز بخشوانے گئے تھے اور روزہ گلے پڑ گئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے فائدہ کس کو ہے اور نقصان کس کو ہے، یہ تو ہو گیا عام آدمی، عام انسان اور یہ ہو گیا مومن، اب عام آدمی نے روزہ رکھا۔ اچھا تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی معنی یہ ہے کہ کھانا کھانے سے جسم کو طاقت دیتے ہیں، جسم کو اینرجی آپ دیتے ہیں کھانے کے ذریعے، یہی ہے نا معنی آپ، یہ آدھا سچ ہے۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، کھانے کی جو اینرجی ہے وہ تو باڈی کے کام آ جاتی ہے، اور جو کھانے کی ہیٹ ہے وہ نفس کو مل جاتی ہے۔ تو کھانے سے دو چیزوں کی پرورش ہو رہی ہے، باڈی کو اینرجی دے رہا ہے کھانا اور نفس کو ہیٹ دے رہا ہے کھانا، اور نفس کی غزہ ہیٹ ہی ہے، نفس کی غزہ ہیٹ کیوں ہے پوچھئے، جن کو اللہ نے آگ سے بنایا تھا۔ اب چونکہ آگ سے بنایا تھا تو آگ ہی اُس کی غزہ بن گئی، نار، نار عربی زبان میں کہتے ہی آگ کو ہیں، نارِ جہنم، جہنم کی آگ، تو کھانا کھاتے ہیں تو کس کس کو غزہ مل رہی ہے، جسم کو اور نفس کو، یہ آپ کو کسی نے بتایا ہے نہیں کبھی کہ کھانا کھانے سے دو کو غزہ مل رہی ہے۔ ایک جسم کو، آپ کو صرف یہی پتا ہے کہ کھانا کھانے سے جسم کو غزہ مل رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آگئی ہے، کھانا کھانے سے کس کس کو غزہ مل رہی ہے، جسم کو اور نفس کو جسم کو غزہ نہ ملے تو سُست ہو جائے گا، اور نفس کو غزہ نہ ملے تو پھر کیا ہوگا، ناراض ہو جائے گا، غصے میں آیا جائے گا۔ بھوک کی حالت میں کتہ بن جائے گا، یہ بھوک کی حالت میں جب تیری زبان بہار آ جائے تو سمجھا تو نفس کا غلام ہے۔ بھوک کی حالت میں جسم، بچارہ تو بے زبان ہے، جسم کچھ نہیں کہتا ہے وہ سُست ہوگے بیٹھ جائے گا، لیکن بھوک کی حالت میں نفس آرام سے نہیں بیٹھتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے روزے داروں کو، جب روزہ لگتا ہے تو کیسے چیختے ہیں وہ؟ ایراب، ہٹ جاؤ گھر سے، لڑائی نہیں کرنا میرے ساتھ، بات نہیں کرنا میرے ساتھ، روزے سے ہوں میں، یہ کیا ہے؟ یہ نفس مجھے غزہ نہیں دی، کر رہا ہے اپنے کام۔ جسم کو انرجی چاہیے تو آپ نے کھانا کھلانا ہے، تو کھانا نہ ملے تو جسم ادھر ادھر دھوڑتا ہے، کہیں سے کھانا مل جائے، فرض کیا کہ رات کے ڈھائی تین بجرے ہیں اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ اب آپ چیک کر رہے ہیں گوگل کے اوپر کوئی میک ڈانلڈ قریب میں کھلا ہے، کوئی کی ایف سی، کوئی پیچسا ہٹ، کوئی ریسٹرانٹ، کچھ مل جائے، کبھی ادھر جائیں گے، یعنی ہاتھ پاؤں ماریں گے نا کہ کہیں سے کچھ مل جائے، نہیں ملے گا تو پھر آرام سے گھر جائے پانی بھی کے سو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب غزہ نہ ملے تو نفس کیا کرتا ہے، اب عام آدمی نے روزہ رکھا، عام آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اُس کے جسم کو انرجی ملتی ہے اور اُس کے نفس کو ہیٹ ملتی ہے۔ جب عام آدمی روزہ رکھتا ہے تو جسم کو انرجی نہیں ملتی، جسم کی انرجی جو ہے کٹ آف اور نفس کی ہیٹ کٹ آف، اب جب نفس کی ہیٹ بھی آنے رہی تو اب نفس جو ہے وہ اور طریقے ڈھونڈتا ہے اپنی غزہ کے، تاکہ اُس کو کہیں سے ہیٹ ملے۔ نار ملے، پھر عام آدمی کیا کرتا ہے روزہ رکھ کے، گناہوں کی کاموں میں لگا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، یا فلمیں لگا کے بیڑھی آتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ ائر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آئیٹم سانگز دیکھ رہے ہوں تو کوئی روزہ نہیں لگتا۔ جب نفس کو غزہ نہیں ملتی تو نفس کیا کرتا ہے؟ اپنی غزہ ڈھونڈنے کے لئے مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے۔ گناہ کے کاموں میں، اور وہ اپنی غزہ حاصل کرتا ہے اور اتنی غزہ حاصل کرتا ہے۔ اُس کو پتا ہے کہ ایک مہینے میں بھوکا رہنا ہے، تو وہ اتنی غزہ حاصل کرتا ہے کے اُس کا سارا بدن، سارا وجود نار سے بھر جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے، اچھا تو روزہ رکھے گا، رکھ روزہ، مجھے تو مزہ آئے گا، تیری تراویاں، تیری نمازیں، تیرا روزہ ریاکاری میں بدل دوں گا تاکہ مجھے غزہ ملے۔ اب آپ کے اندر نور تو ہے ہی نہیں، نار ہی نار ہے اور نار سے آپ بھر گئے۔ اور آپ کا اب ہر کام ریاکاری پر مبنی ہو گیا، اچھا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو داڑھی رکھ لیتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے رمضان ختم ہوا، کلین شیو اور مسجد کو گوڈ بائے۔ یہ ساری کی ساری ریاکاری انسان اللہ کی عبادت کے نام پر کرتا ہے۔ پھر افطار پارٹیز کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، آلہ سے آلہ افطار بناتا ہے، یہ پکوڑے بھی لیاو، اور جناب یہ کھجور بھی لیاو، شربت بناو، شربت بھی بناو اور یہ بھی پلاو بھی ہو اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو۔ مسجد میں بھی پلیٹ سے جا کے بھیجتا ہے، یہ فلا کے جگہ سے آئیے، لوگوں کو انوائٹ بھی کرتا ہے، ہمارے گھر افطار کرلو آج۔ بھئی لوگوں کو افطار کرانا اچھا کام ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن کرکس لیے رہا ہے، ثواب کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، ہر کام میں ریاکاری ہے، ہر کام میں دکھاوہ ہو جاتا ہے، یہ انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، ہم نے روزہ تم پر فرض کیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی کیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُمْ صَاحِبِ تَقْوَى بَنْ جَاؤُ، تَاكَ تُمْ پاک ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب اس صورت میں تو آپ پاک ہوئی نہیں رہے روزہ رکھنے سے۔ جیسے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے عام آدمی روز کھا رہا ہے، تو نفس کو معلوم ہے کہ مجھے وقت پر غزہ مل رہی ہے، ایکسٹرا افرٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تین ٹائم کھانا مل رہا ہے، تو نفس اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا ہے عام حالات میں۔ لیکن جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ رمضان آگیا، اوہو اب تو یہ بھوکا مارے گا صلی اللہ، یہ تو بھوکا مارے گا تو پھر وہ سٹاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی اس سے گناہ کروالو تاکہ میرے نار میں کمی نہ پڑے، یہ بھی کروالو، یہ بھی گناہ کرلو، وہ گناہ بھی کرلو۔ اور آپ دیکھیں لوگوں کا حل، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، بے ایمانی کریں گے، کم تو لیں گے روزے کی حالت میں، فراڈ بھی کریں گے، ہر طرح کا ظلم بھی لوگوں پر کریں گے، لڑائی جھگڑا تو رمضان کے نام پر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ یار میرے مہو نہیں لگنا استاد، میں روزے سے ہوں، مجھے غصے نہیں دلانا، کیا ہو گئے، آناؤنس کیوں کر رہا ہے تُو روزے سے، سب کو پتا ہے رمضان کا مہنہ ہے، کیوں بھئی، رمضان کے مہنے میں روزے سے ہی ہوگا، ہم کو معلوم ہے یہ بات، لیکن یہ بار بار آناؤنسمنٹ، میں روزے سے ہوں میرے مہو نہیں لگنا میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی۔ تو یہ تمام چیزیں بجائے تقویے کے آپ کو مزید شیطان بنا رہی ہیں، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے کے نہیں ہے؟ اب آپ مجھے خود بتائیے کے ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایم کر رکھا ہے کہ تم پر روزہ ہم نے اس لئے فرض کیا تاکہ تم پاک ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، وہ جو روزہ ہے روزہ رکھنے کا، وہ تو سروی نہیں ہو رہا یہاں پر، بجائے متقی بننے کے تو آپ تو اور زیادہ کرپٹ بن رہے ہیں، آپ تو اور زیادہ شیطان بن رہے ہیں، اِس کا تو آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حکم دیا ہی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا ہے؟ مومنوں کو، اور یہ ہے مومن، جو یہ برابر میں کھڑا ہے نا یہ مومن ہے، اِس کو کہا تھا بیٹا تم روزے رکھنا، اِس کو نہیں کہا تھا، اِس کو کہا ہی نہیں، قرآن میں دیکھتا ہے یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو گئے ہو، جو صاحبِ ایمان ہو، صاحبِ ایمان کون ہے؟ قَالَتِ الْعَرَبُ عَامَنَّا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا، وَلَمَّ يَدْخُلُوا الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ جب تک ایمان قلب میں اُتر نہیں جائے گا آپ مومن مت کہنا ابنے آپ کو، زبانی کلمہ ہر کوئی پردہ پردلدہ پردلدہ کوئی ہو، ٹھیک ہے؟ زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمانے ہی تو کچھ بھی نہیں، مومنوں کو کہا کہ یا ایوہ اللَّذین آمنوا، قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ ہم نے روزے تم پر لکھ دیا ہیں، فرض کر دی، کما قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جس طرح تم سے پہلے جو امتیں آئیں تھیں اُن پر ہم نے فرض کیے تھے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور مقصد کیا ہے تم کو روزہ رکھوانے کا، تاکہ تم صاحبِ تقویٰ ہو جاؤ، صاحبِ ایمان تو پہلے سے ہو، اب ایمان تو نہیں ڈھونڈ رہے صاحبِ ایمان ہو، اب روزے فرض کر دیئے تاکہ صاحبِ ایمان اب صاحبِ تقویٰ بن جائے اب عام مسلمان صاحبِ ایمان ہوئے بغیر، صاحبِ تقویٰ کیسے بنے گا؟ بیچ کا جو سب سے اہم درجہ ہے وہ تو آپ نے مس کر دیا ہے بھئی جو باپ نہیں بنا وہ دادا کیسے بنے گا؟ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ تو آپ باپ نہیں ہیں، اگر آپ کہیں ایر باپ بننے کو جی نہیں چاہتے ہیں